پیدا کی ہزاروں کاروبار بند ہو گئے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے مزدور اپنی نوکری سے زخائر خطرناک حد تک نیچے گر گئے پاکستان سے بیرونی کاروبار کرنے والوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے اور نتیجہ یہ نکلا کہ دو سو سے نیچے لانے والے ڈالر اور آج دھائی سو روپے کے اندر مارکٹ کے اندر ڈالر نہیں مل رہا ہے ہم آپ کو اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مصنوعی طور پر ڈالر کو روکنے کے لیے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی جا رہی ہے کل سٹیٹ بینک اور پاکستان نے یہ بینکس کو اجازت دیئے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں مارکٹ کے لحاظ سے جو ریٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کر لیں اور ایک ہی دن کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا اتنی زیادہ روپے کی قدر میں کمی ایک دن کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں رک رہا دو سو پچاس پہ بھی کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے آپ دو سو پچاس پہ مانگ رہے ہیں دو سو ساٹھ پہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں لوگ اب پتہ نہیں دو سو ساٹھ پہ بھی یہ رکے گا کہ نہیں رکے گا یہ جو تباہی آئی بھی ہے براہ راست پاکستان کے عمام کی زندگی وہ اجیرن کی جا رہی ہے مشکلات نہیں تباہی کا شکار کیا جا رہا ہے یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جس وقت تک پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گا ایک فریش منڈیٹ کی طرف نہیں جائے گا ان امپورٹڈ حکومت والوں نے تو جو پرسی سے چمٹے میں انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی عمران خان دلیرانہ فیصلے کرنے والے آدمی ہیں دو سبائی حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں آئین کا نوے دن کا میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ پاکستان اس عذاب سے نکل سکے اور پاکستان کے عوام اس عذاب سے نکل سکے تاکہ دو سنگلیاں تحلیل کرنی ہیں آپ نے اور قومی سنگلیاں